تو انجن کی اگر بات کرتے چلے تو اس میں وہی انجن ہے جو کہ آتا ہے سوزوکی ویگنار میں اور یہ کے سیریز ٹین کا انجن ہے جو کہ ہزار سی سی کے ڈاگری میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کیر آج جس گاڑے کا ریویو ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں وہ ہے سوزوکی کلٹس دو ہزار اٹھارہ موڈل اور یہ گاڑی مشہور ہے اپنی مائلج کے لئے اپنی پک اپ کے لئے اس میں بیسکلی تین ویرینٹس آتے ہیں وی ایکس آر وی ایکس ایل اور اے جی ایس تو آج ہم لوگ وی ایکس آر کا ریویو کرنے جا رہے ہیں تو ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک آٹو کیر کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے پہلے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ اس کا وی ایکس آر ویرینٹ ہے جو کہ اس کا بالکل بیس ویرینٹ ہوتا ہے اور یہ نائن ہنڈڈ نائنٹی ایٹ سی سی ہوتا ہے جو کہ ون تھاؤزنڈ سی سی کی کٹیگوری میں فال ہوتا ہے اگر اس کی فرنٹ لکس کی بات کی جائے تو ایک بہت خوبصورت قسم کا اس کا لک ہے آئیکونک اس کی گریل ہے درمیان میں آپ کو سزوکی کا بیج مل جاتا ہے اور اس کی ہیڈ لائٹس کی اگر بات کی جائے تو ہیڈ لائٹس اس کی نہ صرف یہ کہ بہت خوبصورت ہیں بلکہ سزوکی جس وجہ سے مشہور ہے وہ اپنی ہیڈ لائٹس کی وجہ سے مشہور ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ برائٹ ہوتی ہیں اور آپ کو بہت اچھا ویجن دیتی ہیں بمپر کی اگر بات کی جائے تو بمپر میں نیچے بھی آپ کو ایک گریل مل جاتی ہے اور اس میں یہاں پہ آپ کو فاغ لائٹس کا اپشن مل جاتا ہے لیکن فاغ لائٹس نہیں ملتی کیونکہ یہ بیس ویرینٹ ہے اس کے وی ایکس ایل اور اے جی ایس ویرینٹ میں آپ کو فاغ لائٹس بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور اگر اس کی ہم لوگ بلڈ کوالٹی کی بات کریں تو بلڈ کوالٹی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے جیسے کہ سزوکی پاکستانی گاڑی ہے سزوکی کی جیسے باقی گاڑیاں ہوتی ہیں تقریباً آلٹو سے ملتی جلتی ہے تو ہم اس کو کوئی بہت اچھی کوالٹی نہیں کہہ سکتے گاڑی کے اگر سائٹ کی بات کی جائے تو 3600 ملی میٹر اس کی ٹوٹل لیندھ ہے اور یہ ایک میج بیک گاڑی ہے اور اگر ہم لوگ اس کے فرنٹ سے سٹارٹ کریں تو سب سے پہلے ہم اس کے ٹائر دیکھ لیتے ہیں ٹائر جو ہیں یہ اس میں اس وقت الائی ویلز لگے ہوئے ہیں جو کہ کمپنی سے بلٹ ان نہیں آتے چونکہ یہ بیس ویرینٹ ہے اس لیے اس میں سادے ریم آتے ہیں اور ساتھ میں ویل کپس آپ کو مل جاتے ہیں یہ آفٹر مارکیٹ الائی ریم لگے ہوئے ہیں 185, 65 اور 14 کا ٹائر لگا ہوا ہے اس میں جو کہ اس کے ساتھ بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے اور ساتھ ہی اس گاڑی کو سموتھ رکھنے میں بھی مدد کرتا ہے انڈگیٹر اس کے اورنج کلر میں ہے اور اگر آپ کو سائیڈ میررز کی بات کی جائے تو سائیڈ میررز جو ہیں یہ بلیک کلر میں ہیں اگین چونکہ یہ بیس ویرینٹ ہے اس لیے اس میں بلیک کلر کے سائیڈ میررز دیئے گئے ہیں جو اس کے اپر مارڈل ہیں اس میں باڈی کلر کے ہی آپ کو سائیڈ میررز مل جاتے ہیں اور سیم گوز ٹو آپ کے جو ڈور ہینڈلز ہیں ڈور ہینڈلز بھی آپ کو یہاں پہ بلیک کلر کے مل جائیں گے اچھا اگر میں میررز کی بات کرتا چلو تو یہ میررز آٹو ریٹریکٹیبل نہیں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ مینول ہیں گوز کے ان کو باہر سے سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے اندر آپ کو ایک ناب دی گئی ہے جس کی مطلب سے آپ ان شیشوں کو سیٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ الیکٹرانک نہیں ہے آپ کو اگین مینول ہی کرنے پڑتے ہیں گاڑی کی گراؤنڈ کلیرنس کی اگر بات کی جائے تو یہ ون فورٹی فائیو میلی میٹر ہے جو کہ پاکستانی روڈز کے حساب سے بہت اچھی ہے اگر آپ اس میں چار پانچ پندے بٹھا کے بھی بریکرز وغیرہ سے گزرے کھڑو وغیرہ سے گزریں تو اس نے نیچے نہیں لگنا انلس کے کوئی بہت بڑا جمپ نہ ہو تو یہ ایک بہت اچھی گراؤنڈ کلیرنس کے ساتھ آتی ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں بیک سائٹ پہ تو ذرا ایک نظر اس کی ڈگی پہ ڈال لیتے ہیں تو جیسا کہ ایک ہیج بیک گاڑی ہے تو ڈگی جو ہے اس کی سٹریٹ ہے لیکن بہت خوبصورت لکھ دی گئی ہے سائیڈ میں آپ کو دو بریک لیمز مل جاتے ہیں جو کہ اگر بہت خوبصورت ڈیزائن میں ہیں اور ساتھ ہی آپ کو اس کے ہیڈ پہ بھی ایک بریک لیم مل جاتا ہے جو اس کے وائزر آپ کہہ لیں وائزر تو نہیں ہے لیکن سٹائل اس میں وائزر کا دیا گیا ہے اور یہ بریک لیم چونکہ ہائٹ پہ ہوتا ہے اس لیے کافی دور سے ویزبل ہوتا ہے سینٹر میں آگین سوزوگی کا بیج ہوتا ہے کلٹس اور نیچے بھی ایک سار کی برینڈنگ ہوتی ہے بمپر بھی اس کا کافی خوبصورت بیزائن کا ہے لیکن اس میں بمپر ڈیفیوزر مسنگ ہے وہ بھی ہوتا تو اس کی لکس میں تھوڑا سا اضافہ ہو جانا تھا ڈگی کی اوپر آپ کو ایک ہینڈل مل جاتا ہے جیسا کہ دور ہینڈل ہوتا ہے اس کی مطلب سے یہ اوپن ہوتی ہے اور ہم اس کو اوپن بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں تو بوٹ سپیس اس کا کافی ڈیسنٹ ہے حالانکہ یہ ہیج بے گاڑی ہے لیکن یہ کہ اس میں آپ اپنے دو سوٹ کیس یا پانی کے کین وغیرہ جیسے رکھنے ہوتے ہیں آپ آرام سے رکھ سکتے ہیں اور اس میں ہم لوگ سپیر ٹائر کی پوزیشن دیکھ لیتے ہیں تو سپیر ٹائر بھی اس میں موجود ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو ٹولز وغیرہ اس کے ساتھ ہی مل جاتے ہیں تو بوٹ کے حساب سے بہت اچھی اس میں سپیس ہے اب ذرا ایک نظر اس کا انجن بھی دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بانٹ کو ہم لوگ کھولتے ہیں کافی بڑا اس کا انجن روم ہے اور انجن جو ہے اس کے اندر استعمال ہوا ہے وہی والا انجن ہے جو کہ آتا ہے سوزوکی ویگنار میں اور یہ کے سیریز ٹین کا انجن ہے جو کہ ہزار سی سی کے ڈگری میں آتا ہے اور یہ سیونٹی ہارٹس پاور کا انجن ہوتا ہے جو کہ نائنٹی نیوٹن میٹر جو ہے ٹارک پروڈیوس کرتا ہے جو کہ اگین بہت اچھا ہے اس کے مقابلے کی اگر کوئی دوسری گاڑی دیکھی جائے جیسے کیا پیکانٹو ہے تو اس کا ٹارک جو ہے تقریباً اسی پچاسی کے درمیان ہوتا ہے تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو بہت اچھا ٹارک جو ہے یہ انجن پروڈیوس کرتا ہے چلیے تو ایک نظر اس کے انٹیریر پر ڈال لیتے ہیں تو سب سے پہلے آ جاتا ہے اس کا ڈور پینل اور اس میں دیکھنے میں آپ کو یہاں پہ یہ فیبرک محسوس ہو رہا ہوگا لیکن یہ پورا کا پورا پلاسٹک ہے جو کہ ڈیزائن اس کو فیبرک کا دیا گیا ہے اس کے یہاں پہ بٹنز بھی نظر ڈالی جائے تو یہ سارے کے سارے پاور ونڈرز ہیں جس میں جو ڈرائیور والی سائیڈ ہے وہ آٹو ہے جبکہ باقی تین جو ہیں وہ مینول ہیں پاور ونڈرز ہیں لیکن مینول ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہاں پہ سنٹرل لاکنگ کا آپشن بھی مل جاتا ہے اور چائل لاک کا آپشن بھی مل جاتا ہے اس کے بعد اگر ہم لوگ اس کے ڈیش بورٹ پہ نظر ڈالیں تو اس کا ڈیش بورٹ جو ہے اس کا ڈیزائن بہت خوبصورت بنایا گیا ہے لیکن اگین یہ پورا پورا پلاسٹک میڈ ہے اور یہ آپ کو ایک وہ پریمیم فیل نہیں دیتا تو اس کی اگر یہاں پہ ائر وینٹس کی بات کی جائے تو ائر وینٹس پچھلی جو کلٹس تھی اس کے مقابلے میں انہوں نے تھوڑے بہتر کی ہیں کہ اس میں ایک آپشن دی ہے کہ اس کو آپ کلوز کرنا چاہیں تو کلوز کر سکتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ڈسٹ وغیرہ نہیں جاتی اور یہ بھی صرف سائیڈ والے ائر وینٹس جو ہیں یہ کلوز ہو سکتے ہیں سینٹر والے ائر وینٹس جو ہیں وہ ٹریڈشنل سٹائل کے ہیں اور اس گاڑی کا جو ایسی ہے ایسی اس کا بہت اچھا ہے بہت زیادہ ایفیشنٹ ہے نہ صرف یہ کہ اس کا تھوڑ بہت اچھا ہے بلکہ اس کی کولنگ بھی بہت آؤٹ کلاس ہے اس کے نیچے آپ کو ایک انفوٹینمنٹ سسٹم مل جاتا ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ ایک بیس ویریانٹ ہے تو اس میں آپ کو نارمل ایم پی تھری پلیئر ملے گا جو اس سے اوپر کے ویریانٹ ہے اس میں آپ کو ایل سی ڈی سکرین مل جائے گی تو اس میں باقی تو اس کے کنٹرولز ہیں یہاں پہ آپ کو یو ایس بی اور آرکس کا آپشن بھی مل جائے گا اس کے نیچے ایسی کی نافز وغیرہ ہیں اور نارمل جو ٹریڈیشنل بٹن ہوتے ہیں پھر اس کے نیچے یہاں پہ آپ کو ایک لائٹر کا آپشن مل جائے گا دوسرا آپشن جو ہے وہ یہاں پہ خالی دیا گیا ہے جو وی ایکس ایل اور دوسرا اے جی ایس اس میں یہاں پہ آپ کو یو ایس بی چارجر کا آپشن مل جاتا ہے فائیو سپیڈ گئر ہے اور اگر اس کے ہم لوگ انسٹرومنٹ کلسٹر کی بات کریں تو اس کو ہم لوگ ذرا سا آن کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو کیا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے آن کرتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح سے آپ کو ویلکم کرے گا سینٹر میں آپ کو ایک بڑا سا سپیڈو میٹر مل جائے گا جس کے لیفٹ سائٹ پہ آپ کو آرپی ایم کی آپشن مل جائے گی اور اس کے رائٹ سائٹ پہ آپ کو دیجیٹل فیول گیج مل جائے گا اس کے نیچے آپ کو فیول ایوریج اس کے نیچے گھڑی اور اس کے اندر ہی آپ کو آرڈومیٹر وغیرہ کی آپشن بھی مل جائے گی اور اس کی فیول ایوریج کی بھی بات کرتے چلیں تو یہ ابھی لوکل میں چل رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکسٹین پوائنٹ ون دے رہی ہے جو کہ سیونٹین ایٹین تک بھی جاتی رہتی ہے اور لانگ پہ جو ہے اس کی فیول ایفیشنسی جو ہے وہ جاتی ہے بیس سے بائیس کی درمیان ویری کرتی ہے جو کہ اگین ہزار سی سی کے لیے بہت اچھی ہے ابھی کچھ بات کرتے چلتے ہیں اس کی ہیڈ روم کی تو ہیڈ روم اس کا کافی سپیشیس ہے کافی زیادہ ہے اور لیگ روم اگر دیکھا جائے تو لیگ روم بھی ڈیسنٹ ہے اور میرے جیسا بندہ جو سیٹ فل پیچھے کر کے چلاتا ہے تو کافی ساری گنجائش ہے اس کے اندر فرنٹ سیٹ میں تو کافی گنجائش ہے بیک سیٹ ابھی ہم چل کے دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم ذرا اس کے سٹوریج کمپارٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں سٹوریج سپیش اس میں کافی ساری دی گئی ہے دورز کے اندر بھی دی گئی ہے یہاں پہ آپ کو ڈیش بورڈ کے رائٹ سائٹ پہ بھی دی گئی ہے ڈیش بورڈ کے سینٹر میں بھی دی گئی ہے اور دو کپ ہولٹر آپ کو ہینڈ پریک کے نیچے بھی مل جائیں گے اسی طرح دوسرے دور میں بھی آپ کو مل جائے گی اور ڈیش بورڈ تو الگ سے ہے ہی ہے ابھی ہم لوگ ذرا اس کی بیک سیٹ بھی دیکھ لیتے ہیں تو بیک سیٹ پہ اگر لیگ روم کی بات کی جائے تو یہ فرانٹ والی سیٹ جو ہے فل پیچھے میں نے کی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود ایک ڈیسنٹ سپیس ہے اور میرے جیسا بندہ جو عام گاڑی میں تنگ ہوتا ہے تو بڑے آرام سے اس میں بیٹھ جاتا ہے اس میں ایک اور مزدگی بات یہ کہ اس کا سینٹر میں جو بم سا ہوتا ہے سیٹوں کے درمیان تو وہ بھی اتنا نہیں ہے اس لیے تیسرا بندہ بھی اس میں آرام سے بیٹھ سکتا ہے ایک چیز جو اس میں مسنگ ہے وہ میں اگر یہاں پہ آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہاں پہ ایک اس طرح کا بم سا دیا گیا ہے لیکن یہاں پہ ہیڈ ریسٹ جو ہے وہ مسنگ ہے اگر وہ بھی ہوتے تو بہت اچھا ہوتا یہاں پہ یہ ڈوریاں دی گئی ہیں ان ڈوریاں وہ کھینچ کے آپ سکتے ہیں اور یہ آپ کی بوٹس پیس جو ہے وہ آلماس ڈبل سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے اچھا گر آپ اس گاڑی کو خریدنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو آنر کا نمبر میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں پچیس لاکھ ان کے ڈیمانڈ ہے اور باقی آپ خود کال پہ ان سے نیگوشیئٹ کر سکتے ہیں اور یہ میرے حالے پنجاب کا لاہور کا نمبر ہے اس کا اور دو ہزار اٹھارہ موڈل ہے وی اکس آر میں آنر کے اپنے نام پہ ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کی کیا رائے ہے اس گاڑی کے بارے میں کہیں پہ میں غلط ہوں کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ اسی طرح کے ریویوز اور بھی دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کے لئے اور نئی نئی گاڑیوں کے ریویوز لے کے آتے رہیں گے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازے دیجئے دیکھتے رہیے آٹو کیر اللہ حافظ